اس آئیو جن کو کرانے کا موقع دیشی ہے کسری جہارویر گوگا جی کی کرپا سے سبھی بھکت اللہ آباد میں تہوں زیادہ سے زیادہ جہارویر بابا کے چلوں میں پریم کر کے اور ان کی کرپا پرابت کی جائے جو دنیا میں کرونوں بھکتوں کی منو کا منہ پونڈ کرنے کا کارے شریف گوگا جی نے کیا پونات سمپردائی کی ایک مہتی گرمہ کی اپسٹیتی ہے گرو گورک ناجی کے ششی ہو کر کے سری جہارویر گوگا جی نے اپنے تپوبل سے اور کیول ایک بچن کو پون کرنے کی خاطر سری جہارویر گوگا جی نے دھرتی ماغتہ کو پرگٹ کر کے اور ان کی گود میں بسلام لینے کا جو بچن ماغا تو جہارویر گوگا جی کو یہ بھی بچن بلا گو بھی گرو گورک ناجی کی مہتی کرپا سے اور انہیں گرو گورک ناجی بھگوان کی کرپا سے سری جہارویر گوگا جی مہراج آج جگت بکتہ آتے ہیں تو ان گوگا جی کی چرنوں میں آج ہم بیراجوان ہیں تو ایک بار بڑے بھاو سے من بانے کو پویتر کریں کیونکہ یہ افسر بار بار نہیں مل پاتا جب ہری اچھا ہوتی ہے تب ایسا افسر ملتا ہے پرسند کہتے ہیں افسر ہے انمول کام کچھ ایسا کر جا پا کر گر سے گیان یار مرنے سے پہلے مر جا اپنے گھٹ میں بیٹھ نرنتر نہیں کسی کے گھر جا گورک شنات نام سمرن کر بھو ساگر سے پر جا دنیا میں ہر چیز پرابت ہو سکے تمہیں لیکن سانتی تو کیول پربکی چرنوں میں ہی ملے گی بابا تیرے چرنوں کی پگ دھول جو ملے جائے بابا تیرے چرنوں کی پگ دھول جو ملے جائے بابا تیرے چرنوں کی گر دھول جو ملے جائے بابا تیرے چرنوں کی پگ دھول جو ملے جائے بابا تیرے چرنوں کی گر دھول جو ملے جائے سچ کہتا ہوں بابا تیرے چرنوں کی پگ دھول جو ملے جائے بابا تیرے چرنوں کی پگ دھول جو ملے جائے بابا تیرے چرنوں کی پگ دھول جو ملے جائے بابا تیرے چرنوں کی پگ دھول جو ملے جائے ای موسیقی سنتے ہیں تیری رحمت دن رات برستی ہے سنتے ہیں تیری رحمت دن رات برستی ہے ایک مود جو مل جائے ایک مود جو مل جائے من سیدھل ہو جائے مابا تیرے چرموں کی گربود جو مل جائے ہو موسیقی موسیقی جاہے جو بھی سجا کے نا موسیقی 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 چاہے جو بھی سجا دیرا نجروں سے کیا نانا چاہے جو بھی سجا دینا نجروں سے جو گر جائے 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 موسیقی نجروں سے جائے سکی دی Party نجروں سے جائے نجروں سے جو گر جائے نجروں سے جائے موسیقی سب دھرم جا کر کے ماتھا رگڑتے ہیں اور جہارویر گوگا جی بھی بینا بھید بھاؤ کے سبی بھکتوں کی منوکامنا پورن کرتے ہیں اچھا جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے جرور ہوتے ہیں بھائیہ گرو گورک ناجی کی کرپا ہوئی آپ نے سنا گوگا جی کا افتار ہوا افتار ہونے پر بھی پریبار میں آنند نہ ہوا کیونکہ جہارویر گوگا جی کی بھوہ ہے ان کا پیر ایک جگہ رکھتا نہیں جہارویر گوگا جی کی موسی ہیں وہ باچھل سے پریم نہیں کرتے جہارویر گوگا جی کے جو بابا ہیں وہ اپنی بیٹی کی بات مان کر کے برمیت رہتے ہیں تو آنی جن گوگا جی نے دنیا میں نام کیا اور انہی گوگا جی کی پریباری جن جہارویر گوگا جی کا افتار ہو گیا تب بھی کچھل کو خوشی نہیں ہوئی اور جب بیوہ ہوا تب تو بالکل ہی ناراض ہو گئے کیوں ارجن اور سرجن دونوں بڑے ہیں اور جہارویر گوگا جی کا بیباہ بھی ہو گیا اور ارجن سرجن دونوں کیا ایکوارے ہیں گوگا جی کا بیباہ ہوا کل آپ نے کتھا سربن کری بڑا آنند ہوا اور گروہ کی کرپاہ سے ہی باگ آرا یہ بیباہ بھی بڑی پرسنتہ سے سمپن بنا لیکن دیکھو بھئی آم کچھل ہمیشہ جلتی ہے کرم نہیں کرتی جس سے ہمارا بھی نام ہو جائے کرم نہیں کرتی ہے کچھل بڑے دھیان دینے کی بات ہے کچھل کیوں چاہتی ہے کہ جہارویر مر جائے کچھل کیوں چاہتی ہے کہ میرے پتر ارجن سرجن دونوں راجہ بنیں اس لیے چاہتی ہے کیونکہ جب حصہ بانٹ ہوا تھا بٹوارہ بٹوارے میں کبھی کبھی بڑی گلتی ہو جاتی ہے مہراج عمر سنگھ نے جب راج بانٹا تھا عمر سنگھ نے جب راج بانٹا تھا تو بڑے بیٹا جیبر سنگھ کو ددریبہ نگری کا راج دیا تھا جس میں بڑے بڑے چورہ سی نگر لگتے ہیں اور کچھل کو شامر نگری کا راج دیا تھا جس میں کیول انکیس گاؤں لگے ہیں اچھا جب بٹوارہ ہوا تب کوئی سمجھا نہیں ہوئی کیوں کہ سنطان نہیں نہیں تھی ارجن اور سرجن کچھل کے جن میں پھر بھی کوئی سمجھا نہیں ہوئی کچھل تو یہی سوچتی تھی ارے میری بڑی بہن کے تو کوئی سنطان ہے نہیں جتنا راج ہے میرے بیٹوں کے لیے ہی تو ہے سمجھا تو تب ہوئی سمجھا تو تب ہوئی جب جہارویر گوگا جی نے جنب لیا گوگا جی کا جنب ہوتے ہیں اب تو بڑی دکھی ہو گئی سوچنا لگی اب ددریبانگر کا راج میرے پتروں کو نہیں ملے گا اس لیے کچھل ہمیسا جہارویر یعنی باچل سے بھی ڈاہ کرتی تھی پریم نہیں کرتی تھی اچھا یہاں تو راج کے بارے میں تھوڑی گڑھڑی کی گئی ہے کبھی کبھی حصے داری کے بارے میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جراسی حصے داری نہیں اور جھگڑا روج ہوتا ہے بٹوارے میں کوئی زیادہ کمی نہیں ہے دس بیس روپے کی لڑائی روج ہوگی کیوں کہ جو جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں انہیں کیول موقع چاہیے ایک آدمی ایسا تھا جس نے دیکھا کہ گاؤں میں کوا بنایا جا رہا ہے پانی کے لیے پرانے جوانے کی بات گاؤں کے لوگوں نے سوچا کہ چندہ کر لیں چندہ کر لیں اور کوا یہ خود با لیں پکا بن با لیں اچھا کوا بن بایا گیا پورے گاؤں نے چندہ دیا ایک بڑا حسیار آدمی رہ کچھ نہیں دیا اس نے دیکھتا رہا کہ بن رہا ہے لوگ چندہ مانگنے گئے تب نہیں دیا اور جو اس نے دیکھا کہ کوا بن گیا پورا بن گیا پھر آدھی ایٹ کا ٹکڑا لے کے آیا آدھی ایٹ بولے ہماری بھی لگاؤ راج لوگ لگے تھے مستری لوگ کوا کو بنانے والے انہوں نے کہا کوا تو بن گیا بولے کچھ بھی کرو اچھا میں بھی سماج میں رہتا ہوں گاؤں میں رہتا ہوں حصہ تو ہمارا بھی لگنا چاہیے جب ارزتی اس نے آدھی ایٹ کا ٹکڑا لگوانے کے لیے پوری ایٹ نکلوائی تب اپنی آدھی ایٹ شیٹ کرا دی پانی جب نکلنا پرارپ ہوا تو چار اس تھان بنائی گئے پانی نکالنے کے لیے لیج لگائی گئی رسی اب تین رسیوں پہ تو پورا گاؤں پانی بھرے وہ جس نے کیبل آدھی ایٹ کا ٹکڑا لگایا وہ پورے ایک رسی پہ کب جا کرے حصہ نہیں ہے مارا حصہ ہے اچھا لوگوں نے جب بیروت کیا کہ بھائی تم نے ساتھ پچھنے دیا کیبل تھوڑی چیٹ دی ہے وہ بس اسی میں ایسا پورے کوئے کو پورے کوئے سے پانی بھرتے ہو جب کو پریزان کرتے ہو اب تو یہاں تک جگڑا بڑھ گیا بڑھ گیا کہ پنچائت ہوئی بھڑی پنچائت موسنے کا آخر سب سے پوچھو کہ ہماری آدھی ایٹ کوئے میں لگی ہے کہ نہیں اب لوگوں نے کہا کہ باسطہ میں اگر آدھی ایٹ لگی ہے تو تو حصہ پورا ہونا ہی چاہیے اب لوگ یہ کہاں سمجھے کہ آدھی ایٹ کا ٹکڑا لگایا ہے وہ تو سمجھ رہے کہ آدھی ایٹ لگی ہے اب بتاؤ اپنی طرف سے ہی سمجھ لیتا ہے کہ ایمانداری کیا ہے وہ تو یہ کہیں کہ آدھی ایٹ لگی ہماری آدھ لوگوں نے سمجھایا بڑی مشکل سے جھگڑا سماکتا ہوا تو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کیول ایک حلدی کی گانٹ پر پنساری کی دکان کھولتے ہیں کاشل کو چین نہیں ہے سوچ رہی ہے کچھ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے لیکن جاہربیر گوگا جی کی ماں باچل جو ہے نا وہ ہمیشہ سمجھاتے ہیں جاہربیر آرجن اور سرجن تمہارے خاص بھائی ہیں ان سے دور مت رہنا پریم کرنا گوگا جی سمجھاتے ہیں آرجن سرجن کو آرجن سرجن کو سمجھاتے ہیں کہ بھائیہ ہم تم سب مل کر کے رہیں گے تو دنیا میں آنند کریں گے لیکن آرجن سرجن کے کوئی بات سمجھ میں نہیں ہوتی ایک ننباچل ماتا نے جاہربیر کو بھلایا کہا بیٹا جاہربیر میں نے تمہارے جنم پر ایک بھندارہ بولا تھا گورک ناچی کا اور وہ بھندارہ ہم اب تک نہیں کر پائی تمہارا بیواہ بھی ہو گیا بہو سریل گھر میں آ گئی اب ایسا کرو گروہ گورک ناچی کے ٹیلے پر جا کر کی بھندارہ کر کے آؤ ایک سو ایک اونٹ گاڑیوں پر سامان لدوائیا گوگا جی بھندارہ کرنے چلے گئے گورک ناچی کے ٹیلے پر گئے گورک ناچی کے ٹیلے پر گئے گورک ناچی کے ٹیلے پر گئے گوگا جی بھندارہ کرنے گئے سریل کہتی ہے ماں سابن کا مہینہ آ گیا اور آپ مجھے نولکھا باگ میں جھولا جھولنے کی انمتی پردان کریں اس آسل سابن کے سوہانی ہے بہار اس آسل سابن کی سوہانی ہے بہار جھولا دو جھولا بگیاں میں سانسل سابن کے سوہانی ہے بہار جھولا دو جھولا بگیاں میں اس آسل سابن کی سوہانی ہے بہار جھولا دو جھولا بگیاں میں ساسل سامن کی شہانی ہے کہاری بلا دو جو لاب کی آئے سا بنی آئے سا جنگر نا ساسل سنو پکا سا بنی آئے سا جنگر نا ساسل سنو پکا پدیا میں دیکھو گی جا کے کیسی آئی بہار پدیا میں دیکھو میں جا کے کیسی آئی بہار تمہارے پاین میں تمہارے پاین میں تمہارے پاین میں پڑوں میں بار ان بار بلا دو جو لاب کی آئے ساسل سامن کی شہانی ہے کہار 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 پہار میں پر میں رہو نہ جائے پیا 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 بھولتے ہیں گھر میں رہو نہ جائے کرنے بھندارہ کرنے بھندارہ کرنے بھندارہ کرنے بھندارہ سانسل سامت کی چواندے پہارے سانسل سامت کی چواندے پہارے موسیقی موسیقی ماتا بادشل نے دیر نہیں کری سوچاں اوشیہ میں بہو سریل کو جھولا جھلواؤں گی باغ میں اچھا سیرو جا میاں کی طرح پیار کرنے والی باغ چل ماتا نے ترنت اپنی بہو سریل کے لیے نگر کی سبھی ماتاؤں کو کہہ دیا کل ہماری بہو سریل باغ میں جھولا جھولنے جائے گی اور جو بھی نگر کی ماتائیں بہنے جانا چاہیں نولک کا باغ میں جھولا جھول سکتے ہیں رانی سریل کے ساتھ پورے ددریبہ نگری میں پرچار ہو گیا کہ کل جہارویر گوگا جی کی رانی سریل باغ میں جھولا جھولنے جائیں گے اچھا اچھا یہ بات جو ہے باغ چل کی چھوٹی بہن کاغ چل نے سنی اور جو کاغ چل نے سنا کہ رانی سریل جھولا جھولنے باغ میں جائے گی تو بتو بڑی کاغ چل تو جو ہے ناراض ہو گئی منہ یہ جہارویر گوگا جی کی دربار بہنے امیت کمار شہستری جہارویر گوگا جی کی جوتی جاگرن کرتے ہیں باغ کی بہت سندر قطع سناتے ہیں جنہوں نے مجھے بہت سندر ہار پہنا کر کے گرک سے گتی پر سمان کیا بکاس کمار جی نے بھگوات گرو گرک آت مہتی کرپا بنائے رکھی اس بچے پر کاغ چل تو بڑی ناراض ہو گئی کاغ چل نے سوچا کہ یدے کل رانی شریل جھولا جھولنے باغ میں جائے گی دھدریوانگر کی سب ناریاں جائیں گی تو پورے باغ کا ستیاناز کریں گی وہ تو کاغ چل جو ہے اندھیرے کمرے میں جا کر کے لیٹ گئی جسے کوپ بابن کہتے ہیں اچھا پہلے راجاؤں کے پاس بڑی انتظام ہوتے تھے دربار لگانے کے لیے محل الگ بوجھم پانے کے لیے محل الگ سین کے لیے الگ اور روٹ جائیں تو اس کے لیے الگ محل اگر روٹ جاؤ تو اس محل میں آرام سے لیٹ جاؤ تو بتانے کی ضرورت نہیں سب لوگ سمجھ لیں گے کہ ہاں آج یہ ناراض ہے لیکن بھلی بھائی اب ہمارے پاس بیوستہ کم ہوتی ہے آج کی سمجھ میں اگر روٹ نے محل بنوا دیے جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کھانا کھدہ ہی بنا کے کھانا پڑے گا ابھی تو پر ہی رہیں گے آرام سے آج کی سمجھ میں اگر بن جائیں کوپ و ببر لیکن کچھل گئی اور لیٹ گئی ارجن سرجن نے محل میں آ کر کے دیکھا کہ اندھیرہ پڑا ہے پوچھا کیا بات ہے آج محل میں اب تک دیپک کیوں نہیں جلائے تو بتایا کہ مہارانی جی نے منع کیا ہے نہ جانے کس بات سے دکھی ہو کے اندھیرے کمرے میں لیتی ہیں ارجن سرجن جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماتا کا چھل کی چرنوں میں دین آسیس نوائی ہے ماتا کا چھل کی چرنوں میں دین آسیس نوائی ہے گئے میاں کی پاس دونوں بن کندیر لگائی ہے ماتا کا چھل کی چرنوں میں موسیس نوائی ہے موسیقی موسیقی پڑام کیا میاں بتاؤ کیا کرنا ہے کچھل تو مو گھما لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو اتصائد کر رہی ہیں لڑائی کے لیے اور ایسا ناتک بناتی ہیں کچھل کی بولتی نہیں ارجن سرجن کرود میں آگئے بولی اے ماتا کا چھل میری صحیح بات بتلا مجھے اے ماتا کا چھل میری صحیح بات بتلا مجھے جندہ نہ چھوڑو ماں اسے جس نے ستایا ماں تجھے بتاؤ میں اسے جندہ نہیں چھوڑیں گے جس نے میری ماتا کا دل دکھایا کچھل نے سوچا من نہیں من اب بیٹوں کو جوز تو آرہا ہے لیکن اتنے جوز سے کام نہیں چلے گا جادہ ہونا چاہیے دیکھو بھئیہ جوز میں ہو سو ہونا چاہیے ارے آگ گھر میں نہ ہو تو بتاؤ گھر کیسے چلے کیسے کھانا بنے گھر میں آگ نہ ہو آگ رہنا تو جروری ہے آگ گھر چلانے کے لیے رہنا جروری ہے آگ گھر جلانے کے لیے نہیں جادہ آگ ہو جائیتی گھر جلے گا چلے گا نہیں کرود ہونا تو جروری ہے لیکن بھئیہ اچھا آپ نے دیکھا ہو کرود ہونا اس لیے جروری ہے کبھی کبھی بینا کرود کے بھی کام نہیں چلتا اور اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو دیوی دیوتاوں کے ہاتھ میں سستر رہتے ہیں بھولے بابا کے ہاتھ میں ترسول درگا بھئیہ کے ہاتھ میں تلوہ بھگوان بشنوں کے ہاتھ میں چکر ہنوان جی کے ہاتھ میں گدا کیوں ارے بھئیہ یہ تو بھگوان ہیں ان کی تو ایک نظر تیڑی ہو جائے تو دنیا سماپ تو ہو جائے لیکن پھر انہیں کس کا ڈر ہے جو یہ ترسول کو بھالا کائے کو لیے ہیں یہ بھالات رسول تلوار آدھی اسی لیے لیے ہیں یہ کوئی صحیح بات نہ مانے میری بات کا ترسکار کریں اپمان کریں پہلے تو ہم سانسٹر سے سمجھاتے ہیں کہ بھئیہ سرلتہ سے مان جاؤ یہ بات صحیح نہیں ہے وہ جو میری کوئی بات نہیں مانتا تو سانسٹر ہی سستر بن جاتا ہے سانسٹر میں تک جنڈا نکالو جیسے سانسٹر لکھتے ہیں وہ سانسٹر جہاں لکھاؤ اس سے ڈنڈا ختم کر دو سستر ہو جائے تو ایسے ہی جب بھگوان کی بات کوئی نہیں مانتا ستیتہ کی بات کوئی نہیں مانتا سجنتہ کی کوئی بات کو ٹھکراتا ہے تو سجنتہ پھر دور ہی رکھنی چاہیے اب آج آپ لیکن کاشل کا جو بھاؤ ہے سجنتہ تو ہے ہی نہیں اپنے بیٹوں کو اتصاہت کرتی ہے کاشل نے سمجھ لیا کہ ہم میری بیٹوں کو جوس آگیا کہوں کی ارجن سرجن نے کہا اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں اپنا سر دیبار میں مار دیں دیں کاشل بھولی سر تو مجھے مارنا چاہیے دیبار کیوں ارے جس کے ایک بیٹا وہ بیٹھی بیٹھی حکم چلا ہوئے وہ جس کی دو بیٹا وہ داسیوں جیسا جیسا جیبن بتا ہوئے ارجن سرجن نے کہا بتاؤ تو بات کیا کاشل نے کہا کل رانی سریل بھولا جھولنے جائے گی باگ میں پورے ددریبہ نگر کی ناریاں جائیں گی سارے نولکھا باگ کا ستیا ناس ہو جائے گا جہر بھیر گھر پہ نہیں ہے یہی افسر ہے رانی سریل کو بینا جھولے ہی باگ سے پاپس کر دو موقع ہے اپمان کر دو لڑائی بڑھ جائے گی جھگڑا شروع ہو جائے گا اور جھگڑا شروع ہو جائے گا تو باگ بچنے کا نمبر آ جائے گا دیکھو بھئیا ایسی نیت کبھی مت اپنا نارا چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور کمیاں کبھی کبھی آدت ہو جاتی ہیں اچھا کچل چاہتی تو آرام سے کہتی ہیں اور اس راج کا بچبارہ کرا لیتی لیکن نہیں اس نے سوچا جھگڑا ہو رہا چاہتی ہیں ارجن سرجن بچن بھر دیتے ہیں اس سوہ چار بجے اٹھ کر کے یو جنا نسار باگ کے پھاٹک پر پہنچ جاتے ہیں تلوار ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہو گئے اور سریل رانی نگر کی باتوں کی ساتھ بجے باگ میں گئیں دروازے پر جیتھ دونوں کھڑے ہیں دونوں جیتھ کھڑے ہیں ارجن اور سرجن کو دیکھ کر کے سریل نے پنہ اپنے آپ کو رکا سب نگر کی ماتاوں کو رکا ہمارے جیتھ کھڑے ہیں ہم مجھے آگے نہیں جانا ہے رک جاتے ہیں لیکن ارجن سرجن نے نرلجتہ پوروک کہا بگیاں بچ جان نہ دیں ہیں بات سچ موری سنا بگیاں بچ جان نہ دیں ہیں بات سچ موری سنا بگیاں بچ جان نہ دیں ہیں بات سچ موری سنا بگیاں بچ جان نہ دیں ہیں بات سچ موری سنا موسیقی 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 سلام نگر میں آگ کیا کردی نگری میں آگیا کردینی ہم آدھو باغ بھٹائیں ہیں بات سچ مورے سنو بگیاں بچ جانے نہ دیں ہیں بات سچ مورے سنو موسیقی میں نہیں جانے دوں گا جاؤ باپس جاؤ ارجن سرجن کی بات کر کے سریل لگانی بنائے باپس سے لئے ارجن سرجن نے کہہ دیا اس باپس کے مالک تو میں بھی ہوں موسیقی سلا تک نہیں لی باپس آگیا سریل ماتا نے کہا بات سلو میاں سے تو بات سلو ماتا نے کہا بہو سریل یہ بات کسی سے مت کہنا کہوں کہ اگر یہ بات کسی سے کہی تو آپس میں ہی جھگڑا بڑھ جائے گا جارویر سے مت کہنا کہوں کہ چھپ رہنا چاہیے تب ہی گھر چلتا ہے نہیں تو گھر جل ہی جاتا ہے اب سریل رانی تو چھپ ہے سارا پمان سہن کیا لیکن گھوگا جی جاتے ہیں جب گھوڑک نا جی کے پاس گھوڑک نا جی نے اگر نا جی سے کہا بیٹا کیا بات اگر بابا بولے گھرو جی گھوڑک تیلے پر آس تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑا بھندارہ ہونے والا ہے کیوں ارے ایک سو ایک مونٹ گاڑیاں سامان سے لڈی کھڑی ہیں اچھا ایک سو ایک مونٹ گاڑیاں سامان سے لڈی کھڑی ہیں کون ہے تب تک گھوڑا جی نے پرانام کیا کر کے جہار بیر نے جیسی پرانام کیا گھوڑک نا تھی کہتے ہیں ارے بھئیاں اگر نا چھیلہ اگر ایک کام کریں سب گھر بھائیوں کو آدیش کرو سوچنا کر دو کہ آج بہت سندر بھوجن سامگری بنے گی بڑیاں بڑیاں پکبان ملنے والے ہیں کیوں آج تو باغڑ دیسے جہار ویر چوہان بن سی تھاکور راجہ ہیں بڑے راجی کے ادھیکاری ہیں آج بھنڈارہ کرنے آئے ہیں اپنی ماتا کے بولے ہوئے بھنڈارے کو کریں گے سب سندوں کو بھوجن کرانے کے بعد چار چار لال رتن دچھنا میں دیں گے اچھا گوگا جی بہت خوش ہوئے تھے جب تک گروہ جی نے پرسنسہ کری کہ بڑے دیس کے راجہ ہیں بڑیاں ہیں بہت اچھا پکبان بھوجن ملے گا اور جب گروہ جی نے کہا کہ چار چار لال رتن دچھنا میں دیں گے سب سندوں کو گوگا جی اداس ہو گئے کیوں چار چار لال رتن کا مطلب ہوا چھپن سو لال رتن لال رتن جس کی قیمت انبول سمدر کی گہرائیوں میں پانے جانے والا رتن گوگا جی اداس ہو گئے اور گروہ جی سے کہا گردیب آپ نے یہ کیا کہہ دیا میں اپنا راج بیچ دوں اور اپنی سسرال ننہال کا سب بیچ دوں پھر بھی آپ کے بچن کو پورا نہیں کیا جا سکتا پھر آپ نے یہ بات کیوں کہہ دیں آپ تو سرباکتریامی سب جاننے والے دیکھو بھئیہ گروہ جی نے جان کر کے کہا تھا وہ جانتے تھے کہ جہارویر کی تنی سامردھ نہیں ہے پھر کیوں کہا پھر اس لیے کہا جو بھی ہم دھرم کارے کرتے ہیں جب تک گروہ کے پرتی سمرپن بھاو نہیں ہوتا تب تک کوئی دان سفل نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا یہ بات تو ہم کئی بار سنتے ہیں کہ بینا گروہ کے جیون سہی نہیں رہتا نگرہ جائے گا وہ چورہ سی میں بھٹکے گا اور گورک نا جی نے بھی کہا ہے کہ گگن منڈل میں اوندھا کوا تاں امرد کا باسا سگرا ہوئیس بھر بھر پیوے نگرہ جائے پیاسا گگن منڈل میں اوندھا کوا بتاؤ گگن میں اوندھا کوا کہاں ہے لیکن اوندھا کوا بتایا ہے جہاں گیان چچو ہوتا ہے برمبر اندر کے بات یہاں سنیتا میں برمبر اندر میں اس کے اوپر اوندھا کوا بتایا ہے اس کپال کو آپ نے دیکھا ہو سنا ہو کافی سادو سند ہجاروں برس تک تپسیاں کرتے تھے ہمارے آمارے وہ جب تپسیاں کرتے تھے تو کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے وہ جندہ کیسے رہتے تھے ایسے ہی رہتے تھے گگن منڈل میں اوندھا کوا وہاں امرد کا باسا جو اس میں امرد ہے لیکن یہ امرد اسی کو پرابت ہوتا ہے جس کے گروہ ہے جس نے گروہ پرابت کی ہے یہ امرد جو ہے وہ ہی پی سکتا ہے جس پر گروہ کی کرپا ہے آج گوگا جی کو ایسا ایسا سے صدیہ کر آیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جہر بھی گوگا جی بڑے دیش کے راجہ ہے اگر سفل بھنڈارہ کر کے چلے گئے تو نا جانے کتنے لوگوں سے کہیں کہوں کہ ایک کنٹل کا بھنڈارہ اگر کوئی کر رہے تو کوئی چھپ رہ سکتا ہے دس بیس لوگوں سے تو کہے گا آپ کیا بات کرتے ہیں اتنی بھیڑ ہوئی میں نے اتنا بڑا بھنڈارہ کیا کیا لگا دیا بیچ میں میں نے جا میں نے یا میں لگ جائے نا تو وہاں تو بات گڑھوڑ اسی لیے گوڑک ناتجی نے کہا کہ اتنے بڑے بھنڈارے کو کریں گے چار چار لال رتن دیں گے تو گوگا جی اسمرت ہو گئے اب کیا ہے ایسے اسمرت ہو گئے گروہ جی یہ تو آپ کا رہی نہیں شکتے گوڑک ناتجی نے کہا چنتان کرو میں کبھی مدھیا بچن نہیں بولتا گوڑک ناتجی نے کمنڈل کا جل جہارویر کے اوپر چھڑکا پدم ناں کے روک میں پرورتت ہو گئے تھوڑا جل جمین پر چھڑکا بامی ہو جاتی ہے اور اس بامی سے سر پر نکلتا ہے جہارویر گوگا جی کو اسارہ کیا پدم ناں کے روک میں جو تھے جاؤ ان کے ساتھ پدم ناں کے روک میں جہارویر گوگا جی آ جاتے ناگ لوگ میں راجہ باسک کے یہاں ادانس کرے ہیں راجہ باسک تو خوش ہوئے پدم ناں آ گیا دونوں باؤں میں بھرنا چاہا کہا بیٹا کیا بات ہو ادانس کروں پدم ناں نے کہا کہ پرتوی لوگ کی جو باچھل ماتا ہے نا ان کے بولے ہوئے بندارے کو کرنے آئے تھے لیکن کیا کروں گرو گورک ناں جی نے ایسی بات کہی سپن سو لال رتن کی بیوستہ میرے پاس تو نہیں ہے چار چار لال رتن دینے وہ چودہ سو چیلا ہیں راجہ باسک نے کھجانے کی چاوی پھینک دیکھ جاؤ دیکھو کھجانے میں اتنے رتن ہیں یا نہیں ہیں پدم ناں نے دیکھا تو خوش ہو گئے ایک بندارہ نہیں دس بندارہ کریں پھر بھی لال رتن کم نہیں پڑے خوش ہو گئے اور اب تو گرو کی کرپا میں راجی ہو گئے سوچنے لگے یہ تو سب گرو کی کرپا ہے دیکھو گرو جی نے کتنا بڑیا کام کیا جو اپنا بچن اپنے موں سے ہی کہا اور میرے دوارہ اب خود نے ہی پورا کرا دیا دیکھو اگر ہماری مالہ پڑ جاتی ہیں نا یہ منصر کا سبحاؤں ہیں جب ہمارے مالہ پڑتی ہیں نا کہیں تو ہم پچاس جگہ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں میں ایسا بیسا سمجھتے ہو ہم آئے تو کسی نے پانی تک کے نہیں پوچھی ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ہمارے مالہ پڑتی ہیں دس پندرہ لوگ تو سواگت میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ اپنی پرسنسہ کرتے ہیں اپنے موں سے اگر وہ نہیں کہیں بیجتی ہو جائے تو کہیں پڑ جائے جوتا تو پھر وہ کہیں کہتے ہی نہیں اس لئے گورک ناتری نے جہارویر کے منوبن کو گھرایا کہ رکھیے اب امان نہ ہو جائے اور اب امان نہ ہو جائے تو دان کا کوئی پھل نہیں ملتا ہے کہوں کہ کہاں ہیں چاہے کتنا ہی جب تو کر لے کتنا ہی تب تو کر لے لیکن پربو کو نہیں پائے گا بندے جب تک خودی کو نہ مٹائے گا خودی مانے اب امان خودی مانے اہمکار اس اہمکار کو نہیں مارو گے تب تک چاہے تم دان کر لو چاہے گڑگان کر لو لیکن پربو کو نہیں پائے گا بندے جب تک خودی کو نہ مٹائے گا گوگا جی کے من میں اب امان نہ نہ رہ جائے اس لیے گردیم نے ایسا کیا تھا پدب نان سے کہہ دیا راجہ باشک نے کہ تم جاؤ گورک ناجی کے ٹیلے پر بھڑنا رہا کرو جا کے چار چار لال ارتن تمہیں دینے ہیں وہ بیوستہ میری رہی چلے آتی ہے گورک ناجی نے پدب نان کی اوپر جل شڑکا گوگا جی کی روپ میں پرگٹ ہو جاتے بولو گرو گورک چناتا بھگوان کی بولو جہر بیر بابا کی پدب نان کی روپ میں سامنے پرگٹ ہوئے گرو گورک ناجی نے کہا بیٹا بتاؤ بھندارے کا پربند ہوا یا نہیں بولے ہاں ہاں گردیم آپ کی کرپا ہے تو کوئی کاریں ادھورا نہیں ہی نہیں شکتا پکتو حلوائی لگ گئے بھوجن پکوان بناتے ہیں راجہ باسک نے سب ناغوں کو بھلا کر کے کہا ایک ایک لال ارتن اٹھاؤں اور گورک ناجی کے تیلے پر پہنچا دو رتن لین آگ چلے ہیں رتن لین آگ چلے ہیں گرو کے پاس یادے رتن لین آگ چلے ہیں گرو کے پاس یادے رتن لین آگ چلے ہیں گرو کے پاس یادے رتن لین آگ چلے ہیں 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 گرو کے پاس یادے موسیقی 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 کھڑے ہیں ناغ دونے پہ کھڑے ہیں ناغ دونے پہ رتن کو سیش دارے ہیں کھڑے ہیں ناغ دونے پہ سیش پہ ناغ دارے ہیں رتن رکھ پاس دونے کے لوگ اپنے سیدارے ہیں لوگ اپنے سیدارے ہیں لوگ اپنے سیدارے ہیں کوئے کس چودہ سوچینا کوئے کس چودہ سوچینا رتن جاہر سے پانے ہو موسیقی 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 وہ سرل ہو ہی جاتا ہے اگر انتہا کرن میں گروہ کے پرتی سمرپن بھاو ہے تو سمرپن بھاو ہے تو اچھا کافی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ گروہ نام چلانے کے لئے بناتے ہیں نام ہو جائے کہ ہاں ہاں ہم نے گروہ کرے ایسے کام نہیں چلتا گروہ کے پرتی سردھا سمرپن بھاو ہونا چاہیے ایک آدمی نے کہا گروہ جی ہمیں چیلا بنا بھولے بن جاؤ چیلا بن گیا بھولا گروہ جی اپنی پھوٹو دے دو ہمیں گروہ جی نے کہا پھوٹو کا کیا کروگے پوزہ گھر میں رکھوگے نہیں نہیں بھولے گروہ جی پوزہ گھر میں تو بہت بھگوان ہے سب ہیں پھر میری پھوٹو کا کیا کروگے بھولے دکان میں لگائیں گے دکان میں کیوں لگاؤں بھولے دکان میں اس لیے لگائیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دس رفعے کے چیز بیس رفعے میں بیچنی پڑتی ہے تو قسم کھانے کے لیے دے دو دیکھو یہ ہمارے گروہ جی ہیں اور ہم ان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں دام کے دام دے دے دو اور تم لے جاؤں جبکہ دو نہیں پھائیدہ لے رہے ہیں کہ قسم کھا رہے ہیں گروہ جی ایسے بھائیہ کام نہیں چلے گا گوگا جی ددریبانگر میں آتے ہیں گورکھنا جی کی کرپا کا ایسا پرباہ ہوگا کہ راج میں من نہیں لگتا اور من نہیں لگتا تو بس بھگوان کا بھجن کرتے ہیں گروہ گورکھناتھی کا دھیان کرتے ہیں اب ایسا ہو گیا کہ دو دن بھی بیٹیں وہ بس گورکھ دلے پہ آ جائیں چار دن بیٹیں گورکھ دلے پہ آ جائیں اب دیرے دیرے راج سے موہ بھنگ ہوا موہ بھنگ ہوا اب تو ددریبانگر کے باسیوں کو بھی لگتا ہے کہ گوگا جی مہاتمات نہ ہو جائیں گورکھناتھی کی کرپا کا احساس ہے ایک بھجن بولیں گے سب لوگ میرے گردیب جیسی جگت میں